اصوم للہ یجزی کیف شاہ به ہے حقیقہ بچے کے اعتبار سے ہوگا یا بچی کے اعتبار سے ہوگا پہلی بات تو یہ کہ جس طرح ایک سہتمند بچہ اور بچی کا حقیقہ ہے اس طرح خنسہ کا بھی حقیقہ ہے اب گناہ سوال یہ ہے کہ خنسہ کا جو حقیقہ ہے وہ بچے کے اعتبار سے ہے کہ بچی کے اعتبار سے یعنی وہ بچے کے حکم میں ہے یا بچی کے حکم میں ہے تو خنسہ کو دیکھا جائے گا کہ وہ پشاب کے لیے اگر مرد کا آلہ تناسل ہے اس کا تو پھر اس کو بچوں میں شمار کیا جائے گا اگر اس کے لیے پشاب کی جگہ عورتوں والی ہے تو پھر اس کے لیے بچی کا حکم اس میں آ جائے گا تو جو خنصہ ہے اس میں بنیادی طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی شرمگاہ کا اعتبار ہے اگر شرمگاہ اس کی مرد والی ہے تو پھر وہ بچے کے حکم میں ہے اگر شرمگاہ بچی والی ہے تو پھر وہ بچی کے حکم میں ہے تو لیازہ پہلی بات تو یہ کہ خنصہ کا حقیقہ بھی ہوگا اور دوسری بات یہ کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ خنصہ اس کی مشابیت مرد کے بچے کے ساتھ ہے تو وہ بچے کے حکم میں ہے اگر بچی کے ساتھ ہے تو اس کا حکم بچی والا ہے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ